دوسرا ان ان کے معنی ہے کہ یہ بھی مزارے کو نصب دیتا ہے اور معنی اپنے دیتا ہے کہ جیسے کیا معنی ہے؟ امر تو ہوں میں نے حکم دیا اس کو کیا کہ وہ مدد کرے تیری دو ہو گئے جی تیسرا دیکھیں ایزن اس کا ایک عملہ اور ہے جو قرآن مجید میں اکثر جگہ پہ آتا ہے یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں صرف عملے کا فرق ہے لکھنے کا فرق ہے لفظ سیم ہے اور معنی ہے اس کے تبدو تبتو تبرتو موسیقی 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 فرق نوٹ کیا آپ نے ایزن ین سرو کا تب تو وہ مدد کرے گا تیری ایزن ین سرو کا تب تو وہ سب مدد کریں گے تیری کتنے ہو گئے اب آمیل مزار لن ان ایزن کئی مانے تاکہ یہ چوتھا ہے نواصب مزارے میں کیا مانوں گے میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا تم سب کی اب کیا مانوں گے تم سب شکر کرو اور اگر میں کہوں نہیں تو یہ علیف ختم ہو جائے گا میرا اب نواصب مزارے تو صرف یہی چار ہیں مرد صرف سے مراد یہ نہیں ہے آگے والا چپٹر کلیر کھڑکی کلیر نہیں چاہیے اس وقت جو ہم پڑھنے ہیں اس میں اصل تو چار ہیں لیکن دو اور بیج میں شامل ہو جاتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اردو میں بات کو سمجھیں کوئی صاحب اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کام تم نے کیا ہے اور میں جواب میں کہتا ہوں جی ہاں تو معلوم ہو گیا کہ میں نے وہ کام کیا ہے اور میں جی ہاں کہنے کے بجائے اگر صرف ہاں کہہ دوں کفایت کرے گا بلکل کرے گا مفہوم پورا ہو رہا ہے اور اگر ہاں کے بجائے میں صرف جی کہہ دوں اب بھی بات پوری تو اسی طرح سے عربی میں بھی اب اردو میں یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ اس میں اصل لفظ کون سا ہے دونوں ٹکر کے ہیں برابر کے ہیں اس لئے چاہے جی کہو چاہے ہاں کہو چاہے جی ہاں کہو بات برابر ہے لیکن عربی میں اصل لفظ جو ہے وہ تو ہے کئی تاکے لیکن اس سے پہلے اگر لامجر لی لگ جائے لی کئی تو یہ وہی اردو والا جی ہاں ہے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑھیں گے اس کے معنی بھی وہ کئی کے معنی بھی وہی ہیں تاکہ اور لی کئی کے معنی بھی وہی ہیں تاکہ اور بات جگہ صرف لامجر لی آ جائے تو اس کے معنی بھی وہی ہیں تاکہ جیسے اردو میں آپ چاہے جی ہاں کہیں چاہے جی کہیں چاہے ہاں کہیں مفہوم سیم رہتا ہے اسی طرح عربی میں آپ چاہے لی کئی کہیں چاہے کئی کہیں چاہے لی کہیں مفہوم وہی رہتا ہے تاکہ اور اسی لئے اس کو لامے کئی کہتے ہیں اور جس طرح سے یہ کئی پہ آتا ہے اسی طرح یہ ان پہ بھی آتا ہے ان کے معنی ہے کہ اور اس کے پہلے لی آ جائے تو بھی معنی ہوں گے کہ یا تاکہ پھر یہ تاکہ کل اضافہ ہو جاتا ہے تاکہ اور یہ بنتا کیا ہے لی ان لیکن اس کا زیادہ استعمال جو ہے وہ مزارع نفی پہ آتا ہے اس کو میں بعد میں ٹھیک کروں گا ابھی تو الگ الگ لکھ رہا ہوں سمجھنے کے لیے لی اللہ تذربہ کیا معنی ہوگئے لا تذربہ کہ معنی کیا ہے تو نہیں مارتا یا نہیں مارے گا لی ان لگ گیا تاکہ تو نہ مارے تاکہ تو نہ مارے وہ کونسا قیدہ ہے جی آپ کو بڑا پکا یاد ہے کیا کہتے ہیں اس کو یرملون یرملون کا قیدہ کیا تا قیدہ کر رہا ہے اور میں نے یرملون کی قیدہ میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر لام میں جا کے ملے گا اور دوسرا کیا حرف بتایا تھا کہ پھر نون کی آواز نہیں آتی را میں غفور الرحیم نہیں کہتے غفور الرحیم کہتے اشدو ان لا الہ نہیں کہتے اشدو اللہ الہ تو اب یہ کیا بنا لی اللہ اور قرآن مجید میں یہ لکھا جاتا ہے لی اللہ یہ اصل میں یہ ہے لی ان لا تاکہ نہ کرے تو چار کے علاوہ ایک یہ لام زر لی لام قیبی کہہ لیں کہ یہ نوازی و مدارے میں شمار کر سکتے ہیں حالانکہ یہ انڈیپنڈنٹ نہیں ہے اس میں وہ کئی جو ہے وہ محضوف مانا جاتا ہے اگر صرف لی آئے گا تب بھی کئی جو ہے وہ محضوف ہے انڈر اسٹوڈ ہے اس لیے وہ اصل نصب جو ہے وہ کئی کی وجہ سے آتی ہے اسی طرح سے ایک لفظ اور ایک ہے حتی یہ تو اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں ہم لوگ کیا مانیں اس کے یہاں تک کہ اب یہ کہہ جو ہے یہ اصل میں انڈر اسٹوڈ ہونے کی وجہ سے ہے البتہ یہ ہے کہ حتی ان کا استعمال ہوتا ہے کم ہوتا ہے زیادہ تر استعمال جو ہے وہ حتی کا ہوتا ہے اور ان جو ہے وہ انڈر اسٹوڈ ہوتا ہے اور نصب جو آتی ہے وہ اصل میں ان کے اثر کی وجہ سے آتی ہے یہاں تک کہہ کہہ کا جو مفہوم آیا ان کا جو مفہوم آیا چاہے حتی کے ساتھ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو نصب ان نے دی لیکن بہرحال چونکہ اکیلا حتی آئے گا تب ہی وہ مزارے کو نصب دے گا اس لئے ہم لوگوں کو یاد کرنا پڑتا ہے تو اس طرح اب چھے نواسے میں مزارے ہم نے پڑھے لن ان ازن کئی لی اور حتی یہ چھے نواسے مزارے ہیں بھر جی اب ہم اس کی مشک کر لیں تو پھر انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے گا اب انشاءاللہ آج ہم نے ان عوامل کا مطلب کل ہم نے چھے نواسے میں مزارے پڑھے تھے چار اصل تھے وہ تمام جو تھے وہ ایک ہی گروپ تھا مزارے کو جزم دیتا ہے دوسرا گروپ وہ ہے جس میں عام طور پر دو مزارے آتے ہیں اور وہ دونوں کو جزم دیتا ہے جو دوسرا اس کا مطلب ہم بعد میں کریں گے پہلے ہم دیکھ لیں ایک مزارے کو جزم دینے والا ایک مزارے کو جزم دیتا ہے مزارے کو جزم دیتا ہے لائے نہیں جس کو ہم کہتے ہیں لام عمر اور لا جس کو ہم کہتے ہیں لائے نہیں اس وقت ہم ان کا مطالعہ کریں گے تو اس طرح اس وقت صرف دو رہ جاتے ہیں لام اور لام جس طرح نواسی مزارے میں لن کے اپنے کوئی مانے نہیں تھے اسی طرح جوازی مزارے میں لام کے اپنے کوئی مانے نہیں ہے لن جب مزارے پر داخل ہوتا ہے ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے اور زوردار نفی کے مانے پیدا کرتا ہے فرق یہ ہے کہ لن جب مزارے پر آئے گا نصب دے گا تو زوردار نفی جو ہے وہ مستقبل کے لیے ہوگی لن یفعلا وہ ہرگز نہیں کرے گا اور لام جب مزارے پر داخل ہوگا اور زوردار نفی کے مانے پیدا کرے گا تو وہ مقصوص ہوگا ماضی کے ساتھ لم یفعلا ہرگز نہیں کیا اردو محورے پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ اس نے کیا ہی نہیں غیمت پہ بینا محفاعلہ اس نے نہیں کیا یہ سمپل نگیشن ہے جس میں زور اور تاقید کا مفہوم نہیں ہے اب وہ تو پھر محفظہ 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 پر لام داخل کر کے ماضی میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرتے ہیں یہ تو مطلب اہل زبان اور میں نے آپ کو جیسے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ زبان پہلے وجود میں آئی ہے گرامر بعد میں بنی ہے اگر یوں ہوتا کہ پہلے گرامر بنتی پھر تو ہم آپ کی بات پر غور کر سکتے تھے لیکن چونکہ زبان پہلے بن گئی تھی بعد میں قواہ تراش کیے گئے ہیں تو قواہ تراش کرنے والوں نے یہ دیکھا کہ اہل زبان کا طریقہ یہ ہے کہ جب ماضی میں سمپل نفی کرنی ہوتی ہے تو فعل ماضی پر وہ مال آتے ہیں اور جب ماضی میں زوردار نفی کرنی ہوتی ہے تو مظاہرے پر لم لاتے ہیں لم یفعل اس نے کیا ہی نہیں اس نے ہرگز نہیں کیا اور لمہ کے معنی ہے ابھی تک نہیں لم مہ یف کیا ہے گا یفعل اس نے ابھی تک نہیں کیا تو اس نے بھی جزم کے دیا مزارے کو نفی کے معنی پیدا کیے اور یہ بھی ماضی میں چلا گیا ابھی تک نہیں کیا ٹھیک ہے جی لم ہی جو ہے یہ ہم انشاءاللہ الہیدہ پڑھیں گے اب دو مزارے کو جزم دینے والے حروف جو ہیں وہ ایسے تو زیادہ ہیں لیکن اس وقت ہم صرف ایک پڑھیں گے یہ وہی ترقیب ہے جو ہم نے اس میں بھی استعمال کی تھی بلکان کی تھی یاد ہے اضافت کی نسبتیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ کئی ہیں ملکیت کی جو نسبت ہے وہ ان میں سے ایک ہے لیکن مرکب اضافی کے جتنے بھی ہم نے قواعد پڑھے تھے وہ ملکیت کی نسبت کے حساب سے پڑھے تھے اور سمجھے تھے اور اس کے بعد پھر ما شاء اللہ آپ اتنے اقل مند ہو گئے تھے کہ ہم دوسری نسبتوں کی طرف صرف اشارہ کرتے تھے اور آپ بات پا جاتے تھے آگے چل کے ہم نے آپ کو کیا بتایا یہی بتایا نا کہ فوقہ مضاف بن کے آتا ہے تحتہ مضاف بن کے آتا ہے اندہ مضاف بن کے آتا ہے یہ مختلف نسبتیں تھیں اضافتیں تھیں لیکن ایک کے حساب سے جب ہم نے قواعد پڑھ لیے تو باقی کے لیے پھر ہمیں آسانی ہوگی صرف یہ اشارہ کافی ہو گیا کہ یہ مضاف بن کے آتا ہے یہ مرکب اضافی کا جز ہے اسی طرح سے دو مزارے کو جذم دینے والے حروف میں سے ہم صرف ایک حرف کیاں مطالعہ کریں گے اس کی جب ہمیں پریکٹس ہو جائے گی تو آگے پھر ہمیں اشارہ کافی ہوگا بس یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ دو مزارے کو جذم دینے والا حرف ہے that's all قواعد ہمیں پتا ہوں گے اور قائدہ اس میں کوئی زیادہ ہے نہیں سیدھا سے حساب ہے وہ ایک لفظ ہے in in کے معنی ہیں اگر اور یہ اگر کا مفہوم جو ہے یہ شرط کے لیے آتا ہے موسیقی اس میں دو فیل آئے اگر تو مجھ کو اگر تو مارے گا مارے گا یہ پہلا مزارے تو میں ماروں گا یہ دوسرا مزارے ایسی صورت میں ہم ان لگاتے ہیں اور صرف ایک دفعہ لگاتے ہیں دو دفعہ نہیں لگاتے ہیں ان لگا کے دونوں مزارے کو جذم دے دیتے ہیں مفہوم وہ پیدا ہو جاتا ہے ان تزغرب نی ان تزغرب اگر تو مارے گا نی مجھ کو اب دوسرا مزارے خود بخود مجزوم ہو جائے گا تو میں ماروں گا تجھ کو تو اس نے دونوں مزارے کو جذم دیئے اس لیے یہ ان حروف میں سے ہے جو دو مزارے اور اہم طور پر یہ شرط کے لیے آتا ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ شرط ہے یہ جوابِ شرط ہے یہ کہاں پڑھاتا پڑھا ہے ہم نے شرط اور جوابِ شرط ماضی شرطیہ میں وہاں پر اگر کے لیے کیا لفظ آیا تھا لاؤ تو آپ دیکھیں کہ لوگ کے ساتھ عام طور پر ماضی استعمال ہوا ہے اور وہاں جوابِ شرط پہ لام زبر لا آیا تھا اور اگر مستقبل کیلئے شرط ہوتی ہے تو عام طور پر پر اس میں مزارے کا استعمال ہوتا ہے اور وہ پھر ان کے ساتھ آتا ہے لوگ کے معنی بھی اگر ہیں ان کے معنی بھی اگر ہیں استعمال میں فرق ہے اسمائے استفام پڑے تھے یاد ہیں کیا تھا بھلا کوئی ایک آدھ دو چار تو بتائیں نا من ما ایون ایتن یہ اسمائے استفام جو ہیں ان میں سے کچھ تمام کے تمام نہیں اس وقت ہم اس کا صرف سرسری ذکر کر رہے ہیں کتاب میں بھی اس کا سرسری ذکر ہے اشارہ ہے بس وہ جب بطور شرط کے استعمال ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی شرط اور جواب شرط والا مسئلہ آ جاتا ہے اور دو مزارے کو جذب دیتے ہیں اگر جملے میں دو مزارے استعمال ہوتا اور ایک ہی مزارے استعمال ہوگا تو پھر ایک ہی مزارے کو جذب دیں گے لیکن وہ مفہوم سمجھ لیں اس کے کیامہ میں ہوں گے میں یا فعلو کون کرتا ہے یا کون کرے گا اب کیا مانے ہو جائیں گے جو کرے گا وَمَنْ يَفْعَلْ دَالِكَ فَهُلَائِكَ کیا ہم الخاسرون ہے یا ہم المفلحون ہے میں بول رہا ہوں وَمَنْ يَفْعَلْ دَالِكَ اب دیکھیں یہاں ایک مزارہ اس آیت میں ایک مزارہ مجزوم ہوا ہے اس لئے کہ آگے جواب شرط جو ہے وہ جملہ اس میں آ رہی ہے فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ پورا جملہ اسمیہ جمعہ کے شرط کے طور پر آ رہا ہے اس لئے ایک مزارہ مجزوم ہوا ہے وہ اس آیت میں لیکن وہاں پر من جو ہے وہ شرط کے طور پر آیا ہے مزارہ مجزوم آیا وَمَنْ يَفْعَلْ دَالِكَ جو یہ کرے گا ایسی صورت میں یہ اس میں استفام ہے اور ایسی صورت میں یہ اس میں شرط ہے تو اسمائے استفام میں سے کچھ اسمائے ہیں جو بطور اس میں شرط کے استعمال ہوتے ہیں اور اس صورت میں وہ عموماً دو مزارے کو دونوں مزارے کو جزم دیتے ہیں اگر شرط میں جوابِ شرط بھی مزارے کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے اور اگر جوابِ شرط جو ہے جملہ اسمیہ ہے اور جب قرآن مجید پڑھیں گے تو دیکھیں گے اور بھی کچھ صورتیں ہیں تو پھر وہ ایک ہی مزارے کو جزم دیتا ہے لیکن گروپ وہ ہی کہلائے گا دو مزارے کو جزم دینے والا دو مزارے کو جزم دینے والے کچھ حروف ہیں جن میں سے ایک ان پڑھا ہے ہم نے اور اسمائے استفہام میں سے کچھ اسمائے شرط بن کے جب آتے ہیں تو وہ بھی گروپ وہی بنتا ہے دو مزارے کو جزم دینے والا اور اس وقت ہم نے من کے حوالے سے وہ مفہوم سمجھ لیا ہے بس جی اب ہم انشاءاللہ مسکیں کر لیں تاکہ یہ دو چیزیں نوٹ کر لیں معنی میں جو فرق ہے یہ بھی نوٹ کر لیں یہ کتاب میں نہیں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم جملہ اسمیہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب تاکیت کا مفہوم پیدا کرنا ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں تو کیا کرتے ہیں انہ لگاتے ہیں انہ لگاتے ہیں ٹیسٹ دینے کے بعد بھول گئے ہیں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر فیل مزارے میں تاکیت کے معنی پیدا کرنے ہو تو پھر کیا کریں گے مثال کے طور پر یا فالو اس کے معنی ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ ضرور کرے گا تو ایک نون ساکن اس کے آگے بڑھا دیں گے لام کی فتحہ جو ہے زمہ جو ہے وہ فتحہ میں تبدیل ہو جائے گی یفعلون کے بجائے یفعلن اس کے معنی ہو گئے وہ ضرور کرے گا اور یہ جو ساکن نون ہے اس کو گرامر کی اسطلاح میں کہتے ہیں نون خفیفہ خفیف کہتے ہیں ہلکی چیز کو نون خفیفہ یعنی ہلکا نون اور اگر اتنی تاکیز سے اتمنان نہیں ہوا مزید تاکید کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ضرور بھی ضرور کرے گا تو اب ہم کہیں گے یفعلن اب نون مشدد لگا دیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں نون سقیلہ بھاری نون اور یہ دو مرتبہ تاکید کر کے بھی تسلی نہیں ہوئی ہے اب وہ مزید تاکید کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس سے پہلے لام زبر لا لگا دیں گے جسے کہتے ہیں ہم لام تاکید اب تین تاکیدیں ہو گئی اس لئے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لئے جتنے زیادہ اسلوب ہیں اور جتنے زیادہ طریقے ہیں شاید دنیا کی اور کسی زبان میں نہیں ہوں گے لیکن یہ جو سٹیپس انوالوڈ ہیں کہ یافالو سے پہلے ہم نے یافالن کیا پھر یافالن نہ کیا پھر لام تاکید لگایا لا یافالن نہ ہوا یہ سٹیپس جو ہیں یہ صرف بات کو سمجھانے کے لئے تاکہ تاکید کا لیول جو ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے ونہ عام استعمال جو ہے وہ لام تاکید کے ساتھ یا تو نون خفیفہ یا نون سقیلہ عام استعمال جو ہوتا ہے وہ یہ ہے عام طور پر استعمال جو ہے وہ نون خفیفہ کے ساتھ لام تاکید یا نون سقیلہ کے ساتھ لام تاکید اور زیادہ تر استعمال جو ہے وہ یہ ہے اردو میں تو نہیں ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ پنجابی میں ہو سکتا ہے اس کا تو پیو بھی کریں لیکن عرب قوم جو ہے ذرا محذب ہے ہم سے زیادہ وہ باپ دادا تک نہیں پہنچتے انہوں نے اپنے اسلوب اختیار کیے ہوئے ہیں ایمفیسائز کرنے کے بعد ایک دوسری بات یہ نوٹ کریں کہ کبھی نون سقیلہ اور نون خفیفہ کے بغیر مزارے پر صرف لام تاکید بھی آتا ہے اگر نون سقیلہ اور خفیفہ کے بغیر لام تاکید آئے گا تو مزارے پر کوئی بھی اعرابی تبدیلی نہیں آئے گی پھر وہ کہیں گے مزارے پر جب لام تاکید لگ جائے صرف نون سقیلہ خفیفہ کے بغیر تو پھر مفہوم وہ پیدا ہوتا ہے جو انگریزی گرامر میں ہم کہتے ہیں پریزنٹ کنٹینیویس ٹینس لیف علو کے معنی ہوں گے وہ کر رہا ہے کرتا ہے میں تو وہ چلا جائے گا استمراری کمفہوم پریزنٹ کنٹینیویس وہ کر رہا ہے لیف علو کے میں معنی تبدیل ہوں گے وہ کر رہا ہے نون سقیلہ اور خفیفہ کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ تاکید کے مفہوم میں چھا جی اب ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب نون خفیفہ یا سقیلہ لگے تو یہ لام کی زمہ جو ہے یہ فتحہ میں تبدیل ہوتی ہے یہ تو بات ہوئی ایک سیغے کی سیغہ نمبر ایک کی باقی تیرہ سیغے ان میں کہاں کہاں کیا تبدیلی آتی ہے وہ کتاب میں دیوئی ہے اور وہ آپ سمجھ لیں لیکن اس مسئلے کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرنے کے لیے وہ جو میں آپ کو تاکید کیا کرتا تھا کہ یہ جو ہم گرامر پڑھ رہے ہیں ساری گرامر کے گردان پڑھ رہے ہیں اس کا فارمیٹ ذہن نشین کریں اور یہ تاکید کہاں سے چروع ہوئی تھی جب ہم نے ضمیر مرفوع کی پہلی گردان پڑھ رہی تھی اس وقت سے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ گردان کا فارمیٹ جو ہے یہ ذہن نشین ہونا چاہیے اس کی افادیت اب دیکھ لیں جی فارمیٹ ہے یہ تین سیغے واحد سرے مذکر غائب کے یہ تین سیغے مونس غائب کے یہ تین سیغے مذکر مخاطب کے یہ تین سیغے مونس مخاطب کے اور یہ دو متقلم کے ان میں وہ پانچ سیغے کون سے ہیں جس میں ضمیر فائلی پوشیدہ ہوتی ہے یاد ہے کہ بھول گئے ہیں بھول گئے ہیں یفع لو تفع لو تفع لو افع لو نفع لو یہ پانچ سیغے ہیں نا ان پانچ سیغوں پر جب نون خفیفہ یا سقیلہ آئے گا تو لام کی زمہ فتحہ میں تبدیل ہو یا فالو سے یفع لو تفع لنم تفع لنم تفع لنم نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ پانچ سیغے ہیں جس میں جب نون سقیلہ یا خفیفہ آئے گا تو لام کی زمہ فتحہ میں تبدیل ہوگی اور واول جمع والے سیغے کون سے ہیں واول جمع یاد ہے کہ بھول گئے ہیں جس میں جب نون اعجابی گرتا ہے تو واو کے ساتھ علف کا اضافہ ہوتا ہے ایک تو ماضی کا ہے فعلو مزارے میں دو ہیں جمع مذکر غائب اور جمع مذکر وہ خاطب اس میں جب نون سقیلہ یا خفیفہ لگتا ہے تو لام کلمے پہ زمہ برقرار رہتی ہے وہ واو الجمع کی علامت ہے یعنی تفعلن اب یہ لام کلمے کی فتحہ اور زمہ کا فرق آپ کے سن میں آرہا ہے سوائے ایک جمع متقلم کے باقی سب واحد ہیں افعلن واحد متقلم تفعلن واحد مذکر مخاطب یا واحد مونس غائب اور یفعلن واحد مذکر غائب اور نفع لنہ میں لام کی فتح سے دھوکہ نہیں کھائیں گے اس لئے کہ نون یتان یاد ہے علامت مزارے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نون جو ہے یتان جو علامت ہے نون وہ صرف جمع متقلم میں ہی استعمال ہوتی ہے اور کئی نہیں استعمال ہوتی ہے تو اس نون سے ہم پکڑ لیں گے کہ یہ جمع ہے باقی دھوکہ نہیں کھائیں گے اور یہ لام کی زمہ ہمیں بتائے گی کہ یہ جمع ہے بس یہ اگر آپ ذہن نشین کر لیں یہ لئے کہ قرآن مجید میں زیادہ تر یہی سیغے استعمال ہوئے ہیں باقی تصنیہ کے سیغے اور یہ مونس جمع کے سیغے مجھے نہیں یاد پڑھتا شاید کہیں اقاد ہو میں اتنا پرفیکٹ نہیں ہوں زیادہ دعویٰ نہیں کرتا لیکن مجھے نہیں یاد پڑھتا کہ کہیں آیا ہے قسرت سے جو استعمال ہے قرآن مجید میں وہ انہی پانس سویغوں کا ہے وہ سورہ آل عمران کے آخر میں بالکل فَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعُوذُوا فِي سَبِيلِ لَوْ كَفِرَنَّا نُمِ یہ واحد متقل لیں میں لازمًا جھاڑ دوں گا دور کر دوں گا کفرہ یا کفرہ مند دبا دینا کسی چیز کو چھپا دینا میں لازمًا چھپا دوں گا سیئے آتے ہیں ان کوئی برائیوں کو وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِ حَلَا میں لازمًا داخل کر دوں گا سورہ نام بھول رہوں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْقَاذِبِينَ اور اللہ لازمًا جان کر رہے وَلَتُدْخِلَنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تم لوگ لازمًا داخل ہوگے مسجد رہا زیادہ تر یہی سیغیں ہیں یہی پانس سیغیں اور اس میں اصل پہچان جو ہے وہ لام کی فتحہ اور لام کی زمہ بھئی یہاں سے ہم پکڑتے ہیں کہ یہ واحد کا سیغہ ہے یا جمع کا سیغہ ہے سوائے نون کے وہ قرآن مجید میں وَلَنُقَفِرَنَّ بھی آیا ہے وَلَهُقَفِرَنَّ بھی آیا ہے میں واحد بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ آپ نے لے جمع کے سیغے بے تحاشا استعمال کرتا ہے قرآن مجید میں وہ بھی آیا ہے تو یہ پانس سیغے زین نشین کر لیں اور یہ زین نشین ہو جائیں گے تو پھر تصنیہ یاد کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جمع مونس یاد کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو ہو گئی گردان نونِ سقیلہ کی اور نونِ خفیفہ کی گردان میں آپ لوگوں کو چھوڑوا رہا ہوں اس لئے کہ نونِ خفیفہ قرآن مجید میں دو یا تین جگہ سے زیادہ کہیں نہیں آیا اور اگر نونِ خفیفہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا اس سیغے کی پہچان آپ کو ہو جائے گی تو جہاں کہیں نونِ خفیفہ آئے گا آپ کو پہچاننے میں مشکلی نہیں آئے گا تو اس لئے کنسنٹریٹ کریں نونِ سقیلہ پر یہ سیغے بہت استعمال ہوئے ہیں اور ان میں بھی یہ پانچ بھر جی اب ہم مشکلی ہم ہم نوٹ کر لیں مشکلی اب ہم نے کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے حصے میں جہاں مرکبات اور جملے پڑھ رہے تھے تو جملے کی ڈیفنیشن کیا پڑی تھی کچھ یاد ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی خبر معلوم ہو کوئی خواہش سامنے آئے یا کوئی حکم پتہ لگے تو خبر آپ نے پڑھ لیا کیسے سامنے آتی ہے سننے پڑھا مقتدہ خبر پڑھئے کے نہیں خواہش سامنے آئیے کے نہیں وہ پڑھائے کے نہیں ماضی تمنی پڑھائے کے نہیں یا لائتنی کنت ترابا تو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ فائش کیسے سامنے آتی ہے اب ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ حکم کیسے سامنے آتا ہے لیکن اس سے پہلے طرح یہ غور کریں کہ درمیان میں ہم نے اور بھی بہت کچھ پڑھا ہے ماضی پڑھا ہے مزارے پڑھا ہے اور ماضی کی جو اقسام پڑھئی ہیں ماضی بائید ماضی قریب ماضی استمراری ماضی شکیہ یہ سب کس خاتے میں گئے یہ سب خبر ہیں زید نے لکھا کوئی اطلاع ملی آپ کو کوئی خبر معلوم ہوئی اسی لئے کہا تھا نا کہ جملہ فیلیہ پورا کا پورا جو ہے وہ خبر بن کے آتا ہے زید لکھے گا خبر پتہ لگی زید نے لکھا تھا زید لکھ چکا ہے زید لکھا کرتا تھا شاید زید نے لکھا ہوگا یہ سب خبریں اب صرف حکم باقی رہ گیا تو جس فیل میں حکم سامنے آیا اسے ہم کہتے ہیں فیلِ عمر اور مخاطب کے سیغے میں حکم دینا تو بڑا آسان ہے کہ تم یہ کرو کیا کیا غائب کے سیغے میں بھی حکم دیا جا سکتا ہے غالباً یہاں گریٹ سترہ اٹھارہ کا افسر کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہے اس لئے کہ کام اومن گریٹ سترہ اٹھارہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر اپنی بلندیوں کی طرف سفر کرتا رہتا ہے جاؤ اس سے کہو کہ شام تک یہ کام ہو جائے ورنہ یہ کیا ہے غائب کو حکم دیا جا رہا ہے متقلم خود اپنے آپ کو بھی حکم دیتا ہے ایک صاحب نے بڑا یہ او زمانے کی بات ہے میرے زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں اپنے ایک صاحب نے بڑا لمبا لیکچر دیا مجھے نماز کی اہمیت پر میں سر جھکا کے سنتا رہا جب وہ ایکزاست ہو گئے تو مجھ سے پوچھنے کہ کچھ سمجھ میں آیا میں نے کہا کہ جی کیا سمجھے میں نے کہا جی مجھ پر لازم ہے کہ میں نماز پڑھوں بہت خوش ہوئے پی ٹھکی کریں گے جو پڑھو نماز پڑھا کے تو خیر میں نے پھر بھی نہیں دی تھی لیکن جو جملہ میں نے بولا تھا کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں نماز پڑھوں یہ متقلم کا حکم ہے اپنے لئے مجھے چاہیے کہ میں نماز پڑھوں مجھ پر لازم ہے کہ میں نماز پڑھوں تو یہ بات واضح ہوگی کہ حکم جو ہے وہ غائب میں بھی ہوتا ہے مخاطب میں بھی ہوتا ہے اور متقلم میں بھی ہوتا ہے زیادہ تر استعمال چونکہ مخاطب کا ہے اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مخاطب کوئی حکم دیا جاتا ہے لیکن یہ نوٹ کر لیں کہ مخاطب کے علاوہ غائب اور متقلم میں بھی فعل عمر ہوگا البتہ ان کے استعمال میں فرق ہے اس لئے ہم ان کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے پہلے ہم مخاطب کا فعل عمر پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کو فعل عمر غائب کہتے ہیں متقلم اس میں انڈر اسٹورڈ ہوتا ہے تو پہلے فعل عمر مخاطب پڑھیں گے اور اس کے بعد فعل عمر غائب پڑھیں گے تو مخاطب کے در چھئی سیغے ہوتے ہیں مخاطب پڑھیں گے یہی چھئی سیغے ہیں نا مخاطب کے ان چھئی سیغوں میں فعل عمر کیسے بنتا ہے یہ چھئی سیغے میں کون سے لکھے ہیں مخاطب کے تو ہیں لیکن کون سا فعل ہے ماضی نہیں ہے مزارع ہے تو پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ فعل عمر جو ہے وہ مزارع سے بنتا ہے مزارع میں کچھ تبدیلیاں کرتے ہیں اور مزارع سے پھر فعل عمر بنتا ہے اور بنانے میں پہلا سٹیپ جو ہے یہ فور سٹیپ فارمولا ہے تفعلوں سے جب علامت مزارع ہم نے گرا دی تو باقی کیا بچا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں عربی والے لوگ حمزت الوصل لگاتے ہیں تو سٹیپ نمبر ٹو یہ ہے چلے جی حمزت الوصل لگا دیا اب حمزت الوصل پہ حرکت کیا آئے گی یہ بھی فیصلہ کرنا ہے نا این کلمے پر اگر زمہ ہے تو پھر تو حمزت الوصل پر زمہ ہے گی اور این کلمے پر اگر فتحہ یا کسرہ ہے تو پھر حمزت الوصل پر کسرہ آئے گی جیسے نسرہ ین سرو اس کا مخاطب بنے گا تن سرو اس سے جب علامت مزارے گرائی ہے حمزت الوصل لگایا ہے این کلمے پر زمہ ہے تو یہاں پر زمہ آئے گی اور جرابہ ید غریبو اس سے مخاطب تذریبو اس کی علامت مزارے گرائی گی اور حمزت الوصل لگے گا این کلمے پر کسرہ ہے تو کسرہ آئے گی اور آخری سٹیپ یہ ہے کہ لام کلمے کو مجزوم کریں چلے جی اب یہاں پر فتح ہے اس لیے اس کی نیچے ہم کسرہ لگا لیتے ہیں لام کلمے کو مجزوم کر دیا وہ ہو گیا افعل یہ ہو گیا انصر یہ ہو گیا اس غریب انصر کے کیا معنی بنیں گے تو مدد کر یہ مخاطب کا مفہومانہ چاہیے تو مدد کر اس غریب تو مار لام کلمے کو مجزوم کرنے کا مطلب کیا ہے یہاں تو ہم نے علامت سکون لگا دی باقی کیسے مجزوم ہوگا پڑھ چکے ہیں آپ لوگ کیسے کریں گے مجزوم نون اعرابی گرائیں گے اس میں سے علامت مزارک گئی نون اعرابی گیا اف علا اس میں سے علامت مزارک گئی نون اعرابی گیا اور کچھ کرنا ہے یہاں پہ علف کا اضافہ کرنا ہے اف علو یہاں سے نون اعرابی گیا اف علی اب یہ لکھا پھر اس طرح جائے گا یہاں کیا کرنا ہے علامت مزارک گرانے میں کوئی عرج نہیں ہے حمزت الوصف بھی لگا لیں آپ اس کی احرکت بھی تیہ کر لیں لیکن اس نون نسوا کو مت چھڑیں اف ال نہ رہے گئے تو لام قلبے کو مزوم کرنے کا مطلب سمجھ گئے اب ذہن میں ایک کھڑکی کھولنے ونہ آگے چل کے آپ مجھ سے جھوڑا کریں گے علامت مزارک گرانے کے بعد حمزت الوصف لگانے کا جو مسئلہ ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ فا کلمہ ساکن ملے اور ابھی تک ہم نے جتنا مزارے پڑھے ہیں اس میں فا کلمہ ساکن ہی ہے لیکن انشاءاللہ آگے چل کے ہم کچھ اور مزارے پڑھیں گے جہاں فا کلمہ ہمیں متحرک ملے گا تو چونکہ وہ پڑھا جا سکتا ہے اس لیے وہاں پر پھر حمزت الوصف لگانے کی ضرورت نہیں ہوگا تو حاصل میں صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے اور پرانی جو گرامر کے کتابیں آپ کو اس میں یہی لکھا ہوا ملے گا کہ علامت مزارک گرائے اگر فا کلمہ متحرک نہیں ہے تو حمزت الوصف لگائے ہم اس کو اس لیے الیمنیٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نے اب تک جو پڑھایا ہے وہ تو وہی پڑھا ہے فا کلمہ ساکن اس لیے ہم اسٹیٹ کہہ دیتے ہیں کہ حمزت الوصف لگائیں لیکن ذہن میں کھڑکی کھڑی رہنی چاہیے اور اہم بات جو ہے وہ لام کلمہ کا مزوم ہونا ہے ذہن صرف وہاں نہ ٹک جائے افعل پہ افعلہ میں بھی لام کلمہ مزوم ہے افعلو میں بھی لام کلمہ مزوم ہے افعلی میں بھی لام کلمہ مزوم ہے اس لیے جب نصب اور جذب ہم پڑھ رہے تھے مزارے کی تو ہم نے آپ کو الگ کر کے بتا دیا تھا کہ وہ سیغے جس میں ضمیر فائلی پوشیدہ ہوتی ہے اس میں لام کلمہ پہ زمہ ہوتی ہے وہاں تو نصب میں فتحہ آئے گی اور جذب میں سکون علامت سکون آئے گی اور جہاں نون اعرابی آتا ہے وہاں مزوم ہونا یہ ہے کہ نون اعرابی گرا دی جائے سوائے جمع محنس کی چلیں جب اس کی بھی تھوڑی سی مسکر کر لیں ٹھیکوڑی سی مسکر کر رہے تھے ڈیونی نونی مزور بھی نماردت و یا رب بل عبادی موسیقی